نمسکار دوستو میں ہوں ابھین سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں فارننگا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یدی آپ نیا ڈیری فارم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کتنے پرشور سے اپنا ڈیری فارم سٹارٹ کریں دوستو لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیری فارم پر دس بھینسیں ہیں یا بیس بھینسیں لائیں گے جو پر ڈے کا پندہ لیٹر دودھ دیں گی تو دس بھینسوں کا ڈیر فر لیٹر دودھ ہوگا جو کی چھے ہزار پر ڈے کی انکم ہوگی تو منتھلی انکم لگ بھگ ایک لاکھ ہیسی ہزار ہوگی جس میں سے تیس چالیس ہزار کھرچ ہو جائیں گے اور ایک سے ڈیر لاکھ روپے ہم ہر منتھ کما لیں گے دوستو یہ سب باتیں سوچنے میں تو اچھی لگتی ہیں لیکن باستہوں میں ایسا ہو نہیں پاتا ہے یدی آپ نیا ڈیری فارم کھولنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ڈیری فارم پہ کم ہی پسو لائیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پنجی پر اور آپ کے پاس یدی کوئی تجربہ ہے یدی آپ نے پسو پہلے بھی رکھے ہوں یا آپ گاؤں سے بلینگ کرتے ہوں تو آپ چانہ پسو لیں نہیں تو میری صلاح ہے یدی آپ کے پاس کم پنجی ہے تو آپ دو پسو لیں جن میں آپ کا لگ بھگ ڈیڑھ لاکھ میں ایک گائے اور ایک بھینس آ جائے گی جو کی گائے آپ کی بیس لیٹر والی جرسی آ جائے گی اور لگ بھگ پندرہ لیٹر والی تیسرے یا چوتھرے بیانت کی بھینس آ جائے گی اور یدی آپ کے پاس تھوڑی اس سے زیادہ پنجی ہے تو آپ لگ بھگ تین لاکھ روپے لگا کر دو بھینس اور دو گائے لے کر ہی ڈیری فارم سٹارٹ کریں دوستو ایسا کرنے سے ایک تو آپ کو اس میں جو تجربہ ہے بہہ بھی ہو جائے گا کیونکہ جب آپ نیا ڈیری فارم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کو دکت آتی ہے کہ دودھ نکال لے میں تب یدی آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں اور آپ نے کبھی پہلے پسوں کا دودھ نہیں نکالا ہے تو آپ کو یہ سب سے بڑی سمجھ سے لگتی ہے پسوں کا دودھ نکال لیں کی کیونکہ جو بھینسیں رہتی ہیں ان میں لگ بھگ چھے سے آٹھ منٹ کے لیے وہ دودھ تھنوں میں اتارتی ہیں اتنے ہی ٹائم میں ہمیں ان کا دودھ نکالنا ہوتا ہے نہیں تو پھر ہم اپنے پسوں کا پورا دودھ نہیں نکال پاتے ہیں تو اس سے بھی ہم ایک لوس کھاتے ہیں اپنے ڈیری فارم اور دوستو دوسرا کارن یہ ہے کی جب آپ پسوں لیتے ہیں تو کچھ پسوں آپ شروع میں لیں اور جب بہ پسوں دودھ دینا بند کردیں یعنی جب بہ ڈرائی پیریڈ میں چلے جائیں تب آپ اور پسوں لائیں اور اس سے آپ کے پسوں کا جو دودھ ہے بھائے نرنتر آپ کو ملتا رہے گا اور آپ کی جو دودھ سے ہونے والی انکم ہے بھائے لگ بھگ بارہ مہینے آپ کو ملتی رہے گی جس سے آپ کا ڈیری فارم سفلتا پور بھگ چل سکتا ہے اور یدی آپ ایک ہی بار میں دس یا بیس بھینسیں یا گائے لے کر اپنا ڈیری فارم سٹارٹ کر لیں تو آج کے سمائے میں سب سے زیادہ دکت آتی ہے لیبر کی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ لیبر تو ہمیں آسانی سے مل جائیں گے لیکن لیبر مل بھی جاتے ہیں آسانی سے لیکن دکت جب آتی ہے جب لیبر بنا بتائے اور چھوڑ کر کام کو چلے جاتے ہیں تب ہمیں بہت دکت آتی ہے اور دوسرے لیبر بھی نہیں ملتے ہیں اس لیے آپ جو نیا ڈیری فارم سٹارٹ کرنے چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یدی کم پھنجی ہے تو دو پسوں سے اور یدی آپ کے پاس تھوڑی جاتا پھنجی ہے تو آپ چار پسوں سے ہی ڈیری فارم سٹارٹ کریں اور اس کی جو سیڈ ہے اور اس کے جو رہنے کا آپ سیڈ بناوں گے اس پر آپ بالکل بھی یدی ہو سکے تو انویسٹمنٹ نہ کریں آپ کے پاس جیسا بھی آپ کے پسوں کا جو بیڑا یا باڑا ہو اسی میں آپ باندھ کر بہہ ڈیری فارم سٹارٹ کریں اور پھر دھیرے دھیرے یدی ہو سکے تو دو دو تین تین مہینے کے انترال میں آپ اور پسوں اس میں بڑھاتے جائیں اس سے آپ سفلتا پور بک ڈیری فارم چلا سکتے ہیں انسہ کرنے سے آپ کو جو پسوں پالن کا جو ابھیاس ہے بہہ بھی ہو جائے گا اور آپ جو پسوں بڑھاتے جاؤ گے تب آپ کی انکم بھی بڑھتی جائے گی اور دوستو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیری فارم گائے سے سٹارٹ کریں تو دوستو ہم ایک انگلی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو ایک گائے سے ہونے والی انکم اور اس پر کتنا خیچ ہوتا ہے اور ایک بھینس سے ہونے والی انکم اور اس پر کتنا خرچ ہوتا ہے بہہ بتائیں گے اس کے حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو گائے رکھنا ہے ڈیری فارم میں یا بھینس دوستو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بہت ہی جلد ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت